بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی ہے اور میں مچھلی کو بہت ہی آسان طرح سے دھونا آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا آسان ہے اس کو دھونا اور اس کی سمیل جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھی جو ہے نا فیش جو ہے وہ پکے گی فرائی ہوگی یا سالن بنائیں گے جو بھی آپ کریں گے وہ بہت اچھے طریقے سے پکے گی اور بہت آسان ہے اس کو دھونا بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فش کی سمیل دور نہیں ہوتی اور اس میں میں لگا رہی ہوں جی تقریباً ایک کھانے کا چمچ نمک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے نا اس کو ہم نے لگانا ہے نمک ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں اس لیے ورنہ یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہی ہے جو کہ آپ نے بھر کے لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی یہ دیکھیں یہ ایک کھانے کا چمچ ہے جو میں نے لگا دیا ہے اس میں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں سرکا تقریباً آدھا کپ سرکا میں اس میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور سرکا لگانے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم نے اچھا سا اس کو اس طرح کر کے اس کو مکس کر جینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہر جگہ نمک اور اُلٹ پلٹ کرنا ہے ایسے کر کے ہاتھ لگائی بغیر بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ اچھا سا ہر جگہ لگ جائے اور اس کو آدھا گھنٹہ ہم نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پہلے میں اس کو اچھا سا مکس کر کے اس کو میں مکس کرنا ہوں دونوں ہاتھوں سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اُلٹ پلٹ کیا ہے اس کو اچھا سا لگ گیا ہے نمک اور سرکہ اور یہ ایک کلو فیش ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی بھی فیش ہو کسی بھی نام کی فیش ہو آپ اسی طریقے سے اس کو دھو سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے دھونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نمک اور سرکہ ملا کر اسی طرح رکھ دیں یہ کونٹیٹی آپ حساب سے دیکھ لیں یہ ایک کلو فیش ہے ایک کلو فیش میں میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک اور تقریباً آدھے کپ کے قریب سفید سرکہ جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور یہ اس کو اچھا سا جو ہے آپ بشک ہاتوں سے اس کو مکس کر کے رگنے اچھے سے لگا کے اُلٹا پلٹا کر کے یعنی اُلٹا سیدھا ہر جگہ سے بوٹی پہ لگا کے اس کی اور آپ اس کو ایسے کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو مزید کیا چیز لگا کر دھونا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اچھا سا لگ چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کتنا گندہ سا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی مزید ہی اپنا پانی چھوڑے گا سرکہ اور نمک جو ہے اس کو مجبور کرے گا کہ اپنے اندر کی سمیل جو ہے وہ باہر نکالے تو میں آدھے گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھا جی اس طرح فش کو چھوڑے ہوئے نا آدھے گھنٹے ہو گیا ہے تقریباً اور یہ دیکھیں کتنا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اور کتنا گندہ پانی ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں میرے پاس ہے آٹا اور آٹا جو ہے نا وہ میں یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح ڈال رہی ہوں کوئی لیسے ندرک لگاتا ہے اس کو پہلے اور سرکے میں ڈبو کے رکھتا ہے اور بہت سارے طریقے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا لیکن سمیل نہیں جاتی تو آپ یقین کریں کہ نہ تو آپ کے ہاتھوں میں سے سمیل آئے گی کیونکہ اب ہم نے آٹا ڈال دیا ہے تو ہم بلکل اب سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اب آپ نے اس طریقے سے اس طریقے سے کر کے ایک ایک بوٹی کو اس طریقے سے جیسے آٹا لگا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح ملنا ہے ایک ایک بوٹی کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اتنی سی بات ہے صرف اتنی سی بات ہے یہ دیکھیں ہر بوٹی کو ہم نے جس پہ ہم نے سرکہ لگایا ہوا تھا اور ہم نے آٹا ڈالا ہے اور اسی کو ہم اس طرح مل رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا پکانے کے ٹائم پہ آپ نے یہ کی تیارت کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں نمک کافی مقدار میں لگایا ہوا ہے تو آپ نے نمک کم ڈالنا ہے پہلے کم ڈالنا ہے چکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نمک کو دیکھنا ہے اپنے سالن میں یا فش فرائی میں کیونکہ مچھلی جو ہے نا یہ بہت سوفٹ گوشت ہوتا ہے اس کا تو یہ مچھلی جو ہے اپنے اندر بہت جلدی مسالیں جذب کر لیتی ہے اسپیشلی نمک جو ہے نا یہ بہت جلدی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایک ایک بوٹی کو جو ہے نا اس طریقے سے مسال لیا ہے آٹے کے ساتھ ٹھیک ہے اور میرے ہاتھوں میں سے بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ کیونکہ آٹا لگایا ہے اور آٹے سے جو ہے نا وہ سمیل نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر لسن آپ چھیلتے ہیں ہاتھ سے چھیلتے ہیں اب تو خیر چھوڑی سے بہترین انداز سے چھیلنا جو ہے وہ سکھا چکے ہمیں یوٹیوب والے تو لیکن جو لوگ ابھی بھی اس طرح چھیلتے ہیں یا کچھ بھی کر کے لیسن کی سمیل آتی ہے یا جلن ہی کھوتی ہے لیسن کی ایک جلن ہوتی ہے تو اگر آپ کے ہاتھوں میں وہ جلن ہو جاتی ہے یا پھر سمیل آتی ہے تو پھر اس کو آپ آٹا ہاتھوں پر مل کے دھولیں ہاتھ اپنے سرسنوں کا تیل ڈالیں تھوڑا سا تو آپ کے ہاتھوں سے جلن اور سمیل جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی عربیوں سے بھی یہ ہی ہوتا ہے جب آپ عربیاں چھلتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر جلن ہو جاتی ہے بہت خارش ہوتی ہے تو آپ سرسنوں کا تیل لگا کر یہاں آٹے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے سمیل اور جلن دور ہو جائے گی دیکھیں بس یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو دھونا ہے تو میں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سینک ہے اور یہاں پر جو ہے لائٹ نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر اٹھاؤں گی اور اگر آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک بھوٹی کو میں دھو کر بس رکھتی جاؤں گی اس سائیڈ پر دھونے کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ تمام مچھلی میں دھو لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی کتنی شائنی سفید دھولی ہے بہت ہی ساتھ ستھری ہوگی ہے فیش ٹھیک ہے اور اس کا پانی اچھے اس طریقے سے نچوڑ کے اب چاہیں تو آپ اس کو فریزر میں رکھ لیں یا پھر پکا لیں اس کو جس طریقے سے آپ نے پکانا ہے بس نمک کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو بہت آسانی پیدا کرنے والی ویڈیو ہے اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو ان کو نوٹفکیشن ملے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو دیکھیں اور میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا اس کا مس ہو سکتا ہے پھر آپ کو کوئی ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور میں اگلی ویڈیو تک کیلئے آپ سے لیتی ہوں اجازت تو اللہ حافظ